بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزوی فیلڈ میں متحرک مسادید اور امام بارگاہ میں نماز ترابی کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ افسران کو الرٹ رہنے کا حکم ویہاری شہریوں میں شعورو جاگر کرنے کے لیے نیور اگاہی ووک کا انعقاد خواتین پر تشدد اب نہیں کے انوان سے منقدہ ووک تھون کا آغاز کیا گیا ڈی پیو ایسا خان اور لیڈیز افسران کی خصوصاً شرکت پنجاب بھر سے گودشتہ 24 گھنٹوں میں پھکار ون فیپ سینٹر میں 73,328 ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں 5,636 کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ 55,337 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ارضی پر 5,036 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 515 مشکوک سرگرمیوں کی اپدرویشن دی اور ملتان پولیس انیکشن اندھے قتل کا لگایا صرف تین گھنٹوں میں سراغ ملزم پولیس حراست میں کون ہے ملزم کیوں کیا دوست کی بیبا کا قتل تفصیلات بریٹن کا حصہ اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب محمد ادریش احمد کی زیر سدارت احمد جلاس ہوا تمام ایس ایس پیز ایس پیز انویسٹیگیشن کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت اڈیشنل آئی جی محمد اریس احمد نے انویسٹیگیشن امور بھارے پنجاب بھر کے ایس ڈی پیوز کی کارکردی کا جائزہ لیا اجلاس کی سزارت کرتے ہوئے گودشتہ در سال کے ذریلتوان چالانو اور ذریلتفتیش کیسز پر پیشرفت کا تفصیلن جائزہ لیا گیا سینیر انویسٹیگیشن آفیس سران پر پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کی بامی کوارڈنیشن سے ذریلتوان کیسز کی تیزی سے یکسو کریں ذریلتوان چالان مکمل کر کے پروگریس ریپورٹ انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز بھیجوائیں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب محمد اریس احمد نے کہا کہ مقدمات میں گنیگاروں کو ان کے کیے کی سزا یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائٹ سید حماد عابید، ایس پی انویسٹیگیشن شازیہ سرور، اے آئی جی مونٹنگ تارک محبوب، ڈی ایس پی لیگل ناصر پنجوتہ، ڈی ایس پی کرائیم مونٹنگ شیخ مظفر اکرم سمیت دیگر افسران موجود تھے ادھر ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی فیلڈ میں متحر ایک شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ڈی آئی جی آپریشن نے نماز ترابی کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا متلکہ افسران کی ڈی آئی جی آپریشن کو حفاظتی انتظامات بارے بریفنگ، علی ناصر رزوی نے ڈیوٹی پر موجود جوانوں سے ملاقات کی اور الیٹ رہنے کا حکم دیا ڈی آئی جی آپریشن لہور نے کہا کہ پولیس مساجد اور امام بارگاؤں کی سیکیورٹی کے لیے پرعظم ہے پرٹولنگ ٹی میں اپنے علاقوں کی مساجدت کے اطراف مواثر گشت کو یقینی بنائیں آپ عبادت کریں ہم حفاظت کریں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ملتان کی علاقہ تھانسی تلماری میں اندیکتل کو پولیس ٹیموں نے صرف تین گھنٹے کے مختصر وقت میں ٹریش کر کے مرکزی ملجم محمد حنیف کو گرافتار کر لیا ہے گھریلو نچاکی اور پسند کی شادی نہ ہونے کا رنج ملزم حنیف نے دوست کی بیوہ کو گولی مار کر قتل کر دیا سی پیو ملتان صادق علی نے وکوے کا نوٹس لیتے ہوئے سپیشل ٹیم میں تشکیل دے کر وکوے میں ملویس ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا ڈاسک دیا پولیس ٹیموں نے جدیر ٹیکنالوجی سمیت اپنی تمام تر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پرویقار لاتے ہوئے قاتل کو ماہ آلہ قتل گرفتار کر لیا ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے کاروائی میں شامل تمام پولیس افسران کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے شاباش دی اور نکت انعامات اور سیٹفیکیٹ سے نمازہ ادھر ڈسٹک پولیس افیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان کی ہدایات پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی واک خواتین پر تشدد اب نہیں کے انوان سے منقدہ واک تھون کا آغاز ڈی پی آفیس ویہاری سے ہو کر وی چوک پر اختتام پذیر ہوا ڈی پی آفیس ویہاری محمد عیسیٰ خان وزریالہ پنجاب کے وی ان کے مطابق خواتین کے تحفظ اور سنفی جرائم کا خاتمہ ویہاری پولیس کی اولین ترجی ہے اگاہی واک کی قیادت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر روبینہ آباس نے کی جبکہ لیڈیز پولیس کے علاوہ مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق اکنے والی خواتین نے بھی واک میں شرکت کی ڈی پی آفیس ویہاری عیسیٰ خان نے کہا کہ چیف منیسٹر پنجاب کے وی ان کے مطابق ویہاری پولیس خواتین پر ظلم اور تشدد کی روک تھام ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرازم ہیں خواتین کو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی جان کا خطرہ ہو تو وہ اس کو فوری طور پر ریپورٹ کریں تاکہ آپ کو بربق انصاف راہم کیا جا سکے مہکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کے ائر قوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اسی ریپورٹ میں محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجبوری طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس 171 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کرنے تو مال روڈ پر ائر قوالیٹی انڈیکس 134 پنجاب یونیورسٹی 169 اور سیف سٹی سٹی سموگ میں 137 ریکارڈ کیا گیا بیلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لئے آپ کو مہرین سہت کی انڈ اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واطہ پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمی کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد نمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی